نمشکار دوستو گلوبل ویری یو دھاز میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو 857 اسوی کے اس کرانتی کاری یو دھا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی ویرتا اور پراکرم سے انگریجوں کی ناک میں دم کر دیا تھا آج ہم بات کریں گے دیش کے مہان کرانتی کاری شنانی تانتیا ٹوپے کی جنہوں نے ماتر گھومی کی ازادی کے لیے اپنا جیون بلیدان کر دیا مہان کرانتی کاری تانتیا ٹوپے کا جنم ناسی کے پاس پٹو دا جلے میں 1414 اسوی کو ہوا ان کے پتا کا نام پانڈو رنگ وی ماتا کا نام مرکمنی بھائی تھا ان کے پتا پیشوہ بازیراؤں کے راجگرانے میں نوکری کرتے تھے وی مراتی پریوار سے سبند رکھتے تھے تانتیا ٹوپے بچپن سے ہی انگریجوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور انگریجوں کو یہاں سے خدیڑنا چاہتے تھے تانتیا ٹوپے نے انگریجوں کے گھلاف کئی لڑائیاں لڑی کچھ تیاسکاروں کا ماننا ہے کہ تانتیا ٹوپے نے گپت جانکاریہ حاصل کرنے کے لیے بریٹس کمپنی کی بنگال آرمی کے ٹوپ کھانے کی ٹکڑی میں کام کیا تھا 18001 میں پیشوہ بازیراؤں مہاراج کی موت ہونے کے بعد بریٹس سرکار نے ان کے بیٹے نانا صاحب کو وارش ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کی پینشن بھی ہٹا دی تھی اس گھٹنا کا جب تانتیا گروہ کو پتا لگا تو وہ بہت کروڈیت ہوئے اور انگریجوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور ویرتا پروک لڑکر کانپور پر فتح حاصل کی تانتیا ٹوپے کی انگریجوں سے کئی لڑائیوں میں ہار ہوئی تھی پر وہ کبھی پکڑے نہیں گئے 18 جون 1858 کو جب انگریجوں نے گوالیر کے پاس کوٹا پر حملہ کر دیا تو تانتیا ٹوپے رانی لکشی بھائی کی سائطہ کے لیے وہاں پہنچ گئے کیونکہ وہ ان کے بہت اچھے مطر تھے جہاں پر تانتیا ٹوپے کا انگریجوں کے ساتھ کوٹا میں بھیشن یود ہوا اس لڑائی میں رانی لکشی بھائی لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہو گئی اور تانتیا ٹوپے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے کچھ سمیں بعد جب تانتیا ٹوپے رات کے سمیں پرون کے ونوں میں آرام سے سو رہے تھے کہ ان کے ہی مطر راجمان سین جو نرور کا ساسک تھا اس نے گدھاری کی اور اس نے انگریجوں کو سوچنا دی کہ تانتیا ٹوپے وہاں پر سویا ہوا ہے پھر کیا تھا انگریجوں نے تانتیا ٹوپے کو گھیر گرفتار کر لیا کہا جاتا ہے تین دن تک انہیں شیوپوری کے قیلے میں بھوکے پیاسے رکھا اور تھارا پریل تھارا سو انسٹھ کو کھولے میدان میں سینکڑوں لوگوں کی بھیڑ کے سامنے ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا انگریج اتیازکاروں کا ماننا ہے کہ اگر رانی لکشمی بھائی اور تانتیا ٹوپے جیوٹ ہوتے اور ان کے اپنوں نے ہی گدھاری نہ کی ہوتی تو شاید تھارا سو ستاون میں ہی بھارت آجاد ہو جاتا انت میں دیش کے لیے سعید ہونے والے سبی کرانتی کاری سعیدوں کو شت شت نمن کرتا ہوں جے ہند جے بھارت